شہر میں بادلوں کا بسیرہ ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے ہلکی بارش کے بعد تیز ہوا نے موسم مزید خوشکوار بنا دیا ہے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش مزنگ، اقبال ٹاؤن، کذافی سٹیڈیم، چونگ میں تیز بارش مورل ٹاؤن، ٹاؤنٹرے، پیکو روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے کومل اسلم ہمارے ساتھ ہے ان سے جانے کے مہت میں موسمیات کی جانے سے بارش کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی جاری ہے کومل آگاہ کیجئے گا شہر لاہور میں دل فریب موسم کی رچھا گئی ہے اور آج سب سویرے سے ہی موسرہ دھائی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے لاہور کا موسم بہت زیادہ سوہانہ ہو گیا ہے اب ہی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ شہریوں کے چہروں پر جو ہے وہ ایک مطمئن سی مسکراہت دیکھنے میں آئی ہے جو کہ ایک خوشی کی لہر تھی موسم کے خوشکوار ہوتے ہی موسم خوشکوار ہو اور شہری گھروں میں محدود رہیں یہ بھی درہا مشکل ہے تو اس لئے جو ہے وہ شہریوں نے باغو اور پارکوں کا رکھ کیا ہے تاکہ اس خوشکوار موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر سکے اور کچھ شہری جو ہے وہ اپنے کام کاج کے طرف جاتے ہوئے بیٹھر نیٹرنڈی ہواوں کے مزے لیتے ہوئے نظر آئے ہیں موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کرو تو اس وقت درجہ حرارت 24 ڈگری سینڈ گرے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 22 رہے گا زیادہ سے زیادہ 27 رہے گا ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو ہوا میں نمی کے تناسب 74 فیصد ہے جبکہ ہوا کی رفتار 27 کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے ہوایں جو ہیں وہ اس وقت شہری لاہور کے خوبصورت منظر کے شکر رہی ہیں جو کہ شہری لاہور میں مزید موسم بہتری کے حوالے سے ماہرین کی جانب سے امکان بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ماہرین نے آئندے چوبیس کھنٹوں کے درہ اور اس وقت 96 ریکارڈ کیا گیا بہت شکریہ اکمل اسلام ہمارے ساتھ تھیں اور موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھیں جبکہ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور بارش کے باعث دو سو چالیس ازائز فیڈر ٹوپ کر چکے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی معتل ہے جہاں یہ بارش رحمت بن کے برستی ہے وہیں زحمت بھی بن جاتی ہے کیونکہ بارش کے ساتھ ہی مسائل بھی شہر میں آ جاتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بجلی معتل ہے اور بارش کے باعث دو سو چالیس سے زائد فیڈر ٹرپ کر چکے ہیں لیکن اس حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا انتظامیہ کی جانب سے اور شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے دو سو چالیس سے زائد فیڈر ٹرپ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے بجلی معتل ہے